چکرورتی توفان بپر جوئی کا کہہ راجستان میں ابھی تک تھما نہیں ہے راجستان میں لگاتا تیسرے دن ندیاں اوفان پر ہے اس وقت میں ہوں پالی اور جالور کے بیچ میں یہ بسی گاؤں میں جو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ ہے اور یہ روہیٹ پالی کے روہیٹ سے آہور اور جالور کو جوڑنا والا اسٹیٹ ہائیوے ہے اسٹیٹ ہائیوے کی ستھی کیا یہ دیکھئے گی جہاں میں کھڑا ہوں یہ ندی ہے کل تھانہ ندی اس ندی کا پانی اس وقت اسٹیٹ ہائیوے کے اوپر سے آور فلو ہو رہا ہے اس سے تقریباً ایک درجن گاؤں ٹاپو بن گئے ہیں یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بسی گاؤں لیکن یہ فس گیا پودی طریقے سے گاؤں کے اس طرف بھی پانی اور آگے بھی پانی اور ادھر دیکھئے کہ یہ اسٹیٹ ہائیوے کی تصویر ہیں یہاں سے اب لوگ آگے نہیں جا پا رہے ہیں صرف آگے جانا ہی نہیں لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیچھے گاؤں میں اس کی مدد کی جائے آپ لوگوں کو دیکھئے کہ کس طریقے سے آپ مشکل ہو رہی ہیں لوگوں کے لیے آگے جانا مشکل ہے ندی کا اور فلو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے میں تھوڑا سے یہاں آگے جا نہیں سکتا ہے کیونکہ سپیڈ پانی کی بہت زیادہ ہے یہاں دس سے گیارہ فٹ سے زیادہ پانی یعنی کی میرے اوپر سے پانی بہ رہا ہے یہاں پر جو آپ یہ نیچے آگے جو پانی نظر آ رہا ہے کافی اور فلو رہا پانی کا اور اس سے آگے یہ ایک گاؤں یہاں پر فسا رہا ہے اس کے علاوہ ادھر سائیڈ میں تین گاؤں ادھر اور ادھر اور اس کے آگے بھی آگے پھر ندی گھوم کر آ رہی ہے یہ ندی یہ ندی کی ایک دھارہ ہے یہ ندی کافی بڑی ہے اور اس سے آگے ایک ڈیم ہے چھوٹا وہ بھی اور فلو ہو رہا ہے تو اس ندی کے اور فلو ہونے کی وجہ سے یہاں پر حالات کافی بگڑ گئے ہیں آپ ریسکیو نہیں کر پا رہے ہیں ریسکیو ٹیموں کے سامنے پہنچنے میں کافی مشکل ہو رہی ہے کہ آخر ان گاؤں تک پہنچا کیسے جائے یہاں پر ان تک کوئی کھانے کا سامان ان کی بدد کیسے کی جائے ان کو باہر کیسے نکالا جائے یہ کافی مشکل ہے یہاں ایڈمنیسٹریشن کی ٹیمیں دونوں طرف ادھر چکر لگا کر جا رہی ہے حالانکہ اسے تھوڑا سا آگے یہاں سے 7 سے 8 km آگے کچھ گاؤں ہیں جو بھادرہ جون اور آہور کے بیچ میں گرے ہوئے وہاں پر ریسکیو آپریشن چل رہا ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے اس کے لیے اس ندی کو پار کرنا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے یہاں پر اور کافی مشکل ہے یہاں پر یہ پانی کافی ویگ سے بہرہا ہے یہ کون سی ندی ہے اور یہ اپڑے کلتانہ ندی کا ایک سائیڈ میں سے ایک پھانٹا ہوا ہے اس کو وہ پانی یہاں سے آ رہا ہے وہ پانی کا بہت تیز ہو گیا یہاں دس گام کم سے کم پانی میں گر گئے ہیں اور آنے جانے کے ساتھ ان سب بند ہو گئے ہیں اور سب جنتہ یہاں آکے آکے واپس جا رہے ہیں کوئی جوت پر والی واپس جا رہے ہیں اور پانی کا بہت تیز ہے اور کئی لوگ ایسی ڈھانیاں ہیں جو لوگ بھس گئے ہیں اور ان کے ویوستہ کے لیے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ویوستہ کرنے کے جانے کے لیے کوئی ایسا ویکلپ نہیں ہے لیکن جیسے ہمارے ویدائیک ہے ویدائیک نے بولا بھئی آپ دیکھو وہاں جا کے کچھ سیمان پہنچا سکتے ہو تو پہنچا ہو لیکن پہنچنے کی کوئی گنجیس بھی نہیں ہے اور ان لوگوں کا وہ کم سے کم آٹھ دس ڈھانی ہے اور بھیل سمازگی ہے اور بھیل سماز سب گی رہا ہوا ہے اور ان کو نکال لے کے لیے بھی کوئی ایسا ویوستہ کڑی بڑے گی کیسے کیسے کریں گے یہ ویوستہ کیسے ان کو نکالا جائے گا آپ دیکھو پرساشن سے میلے صاحب نے بات کی ہے اور وہ پرساشن کیا کر رہا ہے پرساشن ہیلیکوپٹر سے ریسکیو کرنا ہے ہیلیکوپٹر ہے کوئی ایسی ویوستہ ہے وہ کریں گے پرساشن ہوسی چاپ سے دیکھ لیں گے ڈے ایسی ڈیا ہے یہ میں ہمیں یہ کھڑے ہیں ان لوگوں کی مدد مدد کے لئے ہم بھی تیار ہیں لیکن مدد کر رہا ہے تو آگے جو گاؤں جا رہے ہیں وہاں پر بھی مشکل ہو رہی ہے بہت مشکل ہو رہی ہے سر جو شکری ندی بولتے اس کو وہ شکری ندی کا اتنا باغ ہو گیا ہے سر کہ جو آور فلو ہو کے وہ یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے نالے یہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی تک تو یہ نالا ہے سر اچھے آگے جو ندی ہے کلتھانا ندی کا یہ نالا ہے کلتھانا اور مین آگے اگر کلتھانا ندی کا جس نالے کی بولیں وہی اتنا اوور فلو ہے تو ندی کی کیا اسیتی ہوگی سر ندی سے تین فٹ آور سل رہی ہے سر تین فٹ آور سل رہی ہے سر تپڑ سے تین فٹ آور مان جاگا سر تو کافی مشکل ہے خطرے کے نسان سے اوپر ہے خطرے ہیں راکھانا ایکیشون نگر اور پھر یہ بھلو کی ڈھانی چار گاؤں پانی سے پورا ٹاپو بند گیا سر اور اتنا پانی ہے بلکل لوگوں کے آنے جانے کا بلکل راستہ پورا ورود ہو گیا سر اب آور جانا چاہیں گے تو کیسے جا سکتے ہیں سر آور جانے کے لیے تو یہاں کلتھانا ندی اور بادرزن سے آگے اور گھوڑا راما وہاں پر بھی پانی آور فلو چل رہا ہے یہ پورا پانی ہے سر ندیا آور فلو چل رہی ہے اس وقت پالی اور جالور کے اندر اس لئے کافی مشکل آ رہی ہے اب ریسٹیو کیسا کیا جائے کیونکہ گاؤں ٹاپو بند چکے ہیں ایک درزن گاؤں ان گاؤں تک کیسے پہنچا جائے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان کیسے پہنچا ہے ان کو نکالا کیسے جائے اب انتظار کر رہے ہیں کہ ڈی ایر ایف کی ٹیم آئے ایڈمنیسٹریشن کی ٹیم آئے جو مدد پہنچا ہے لوکل لوگ پہنچے ہیں کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے لیکن مدد کے لیے آگے جا نہیں سکتے ہیں موسیقی موسیقی